بسم اللہ الرحمن الرحیم عام مبارد خaler بهیوازنانی چنکس ایک چلتا دکھائیدی رہا ہے کے پی ایل کے حوالے سے کولی کے حوالے سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹورنمنٹ یکم اگست سے سٹارڈ ہوگا کے پی ایل اور اس کے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عارف ملک صاحب ہیں انہیں نے ودایت کولی کا نام لیا ہے کہ وہ کلی فرنچائز سے کھیلیں گے تو سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوتا دکھائی دے گا پاکستان کے اندر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر پیوینٹ لیگ اب جو ہے ایک پہچان بنتی جا رہی ہے پاکستان اور کشمیر کی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سیزن ٹو کی تیاریاں روچ پر پہنچ گئیں اور اب بہت کم عرصہ رہے گیا جب اس میں بہت اچھے پاکستان کے بڑی سٹار سے نظر آئیں گے دنیا کے سٹار سے نظر آئیں گے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ عارف ملک صاحب نے انڈیا کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہے جس طرح کرکٹ ڈپلومیسی کہ لاتی ہے کہ ایک دوسری کے لوگوں کو قریب آنے کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے دونوں ملکوں کو جو ہے نا آپس میں محبت بائی چارگی ایک پیغام دیا ہے عارف ملک نے کہ جس طرح ہو سکے ویرات کوہلی جو ہے نا وہ چاہے کھیلنے آ جائیں یا پھر چاہے ایز ای میچ دیکھنے آ جائیں تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ عارف ملک نے کھیلنے کی بات ہو رہی ہے آپ میچ دیکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی کشمیریوں کو جو ایک ساتھ جوڑنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں صرف کشمیریوں کے نہیں پورے پاکستان پورے ہندوستان پورے برسغیر کو جو ہے نا وہ آپس میں جوڑنے کی بات کی ہے تو اس طرح اگر ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہوگا اور خاص طور پر جسے ہم کہتے ہیں کہ کرکٹر ایک سفیر ہوتے ہیں کرکٹر ڈپلومیسی کہلاتی ہے ایک دوسرے کے ممالک کو قریب لانے کے لیے ایک بڑا اچھا اقدام ہے عارف ملک صاحب کے طرف سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ پیغام تو پہنچ چکا ہے اب وہاں سے کیا ریپلائی آتا ہے اس کا ہمیں انتظار ہے کہ کتنا اس میں اس پیغام کے تھو جو ہے نا پاکستان کا نام اور کشمیر لیگ کا نام جو ہے نمبر ہوگا نمبر ہوگا کیا کہیں گے کمر صاحب صدر تائی کانڈو کے آپ اس وقت ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو گیمز سے اولمپکس میں بھی شامل ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ایسی کوئی تیاری نہیں ہوتی ہمارے پاس پلیئرز ایسے نہیں نکل کر آتے جس کے لیے ہم ان کو تیار کر سکے اولمپکس کے لیے پہلے تو لاس بلکل اب تک ہم نے پاٹسپیٹ نہیں کر سکے اولمپک میں لیکن لاس پریویس اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کالی فائی راؤنز میں ہم نے پاٹسپیٹ کیا اور ہمارا جو حارون لڑکا ہے وہ صحیح فائنل تک پہنچا اولمپکس میں لیکن جو پہلے تاکونڈو کا وقار تھا یا جو ہماری بلکل آپ کہہ رہے تھے کہ پاٹسپیٹ نہیں ہے یا ہمارا تاکونڈو بہت نیچے ڈاؤن ہے وہ اب الحمدللہ جب سے ہی ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کنال وسیم احمد وہ آئے ہیں ہمارا مرال بھی کیونکہ میں خود انٹرنیشنل ریفری ان کے ٹائم ٹرنور میں بنا ہوں تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تاکونڈو بہت پیچھے رہ گیا الحمدللہ تاکونڈو آگے بڑھا ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ آگے جائے گا جدون راجہ صاحب کیا کہیں گے سیکٹری ہیں آپ کرانچی کے تاکونڈو کے تاکونڈو کا گیم آپ سمجھتے ہیں کہ جب اسکولوں میں کھیلا جاتا ہے لوگ کراتا سمجھ کر جو ہے اس کو کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی کوئی عمد و رفت ہے ایسے کوئی سلسلہ جی اسلام علیکم بلکل آپ سایی بول رہے ہیں کہ 99% سکول کے اندر پورے پاکستان میں تاکونڈو کھیلی جاتی ہے اور سکھائی جاتی ہے لیکن اس کو لوگوں کو کیوں بہت تاکونڈو کے نام سے ایوین نہیں ہے وہ ایک شروع سے ایک تاہی صاحب کی بہر سے کاراتے کا نام چلا تو بہت سارے لوگ اس کو کاراتے ہی سمجھتے ہیں بہت ایک ساکر رہے ہیں اور اس کوئی سوگی بہت ساکونڈو اور یہ دنیا کے ہر ملک میں کھیل رہے ہیں اسپیشلی پاکستان ہر جگہ یعنی یونیورسٹیز کالجز کلبز ہر جگہ تاکونڈو ہی کھیل رہت ہے امانگ فیمیل و بوئیز اچھا کمر صاحب جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ اسکول کے اندر پر کاراتے کے بیس پر تاکونڈو کھیل رہا جاتا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارشل ٹاکونڈو مختلفتہ ہیں ہمارشل ٹاکونڈو وہیں سمجھتے ہیں ہمارشل ٹاکونڈو کا مقز ہوجتا ہے بہت ہمارشل ٹاکونڈو رہے ہیں اگر ، نوس یقی جو devil اور ہمارشل ٹاکونڈو رہے ہیں معBr bird رہے ہیں uh اور ٹائکونڈو اسی لئے پاپولر ہے کہ نائنٹی پرسن جیسا بھی خلدون راہ صاحب نے پتایا کہ نائنٹی پرسنٹ سکولز میں ٹائکونڈو ہوتا ہے اسی لئے کیونکہ سیفٹی اس پر کنسرنز ہے کیونکہ پیرنٹس بولتے ہیں کہ ہمارے خاص لڑکیوں کے لئے بولتے ہیں کہ چھوٹنا لگ جائے ان کو تو ہمارے باقیدہ سیفٹی گیر سپاہن کے فائٹ ہوتی ہے میٹ ہوتا ہے تو وہ اس لحاظ سے ٹائکونڈو کی کا پوپلرٹی کافی زیادہ ہے سکولز کالیجز یونیورسٹیز لیول پر اچھا کمر صاحب آپ ایک اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں تو اس اکیڈمی سے کتنے بچے نکل کر آئے ہیں کیونکہ آپ سندھ کے صدر بھی ہیں تائکونڈو کے تو اس اکیڈمی سے جو بچے نکلیں وہ کہاں تک پہنچیں ہیں ہاں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک لڑکی ہے آسفہ علی جو انٹرنیشنل ابھی لاس سیف گیمز ہوئے اس میں اس نے دو برانز میڈل لیے جو میرے اپنے کلپ جس کے اکیڈمی کے آپ بات کر رہے ہیں اپکی سائکونڈو فیملی کے نام سے ہم نے اکیڈمی رن کر رہے ہیں وہ وہاں ہی کی سیڈنٹ ہے اور اس نے انٹرنیشنل لیول پر جا کے سندھ کے لیے پاکستان کے لیے اپنا نام رشن کیے اور سیف گیمز ہوئے دو برانز میڈل اس نے حاصل کیا لاس سیف گیمز ہوئے اچھا کیا کہیں گے جن صاحب ہے جو گیم سے اولمپکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اب تاہے کہ کیا کارکردگی ہماری رہی ہے اولمپکس میں تائکونڈو دیکھیں جی ہماری جو پاکستان تائکونڈو فیڈریشن ہے they are doing a wonderful job کنل بسیم نے جب سے ٹریک اوبر کیا ہے تائکونڈو بہت دادہ بوش کی اوپر ہے and we are trying our level best کہ ہم اس کو further on اس کو اور پروموٹ کریں ہم لوگ اس کے اندر کالیفائنگ راون کے لئے کافی دفعہ تین دفعہ ہم لوگ پارٹسپیٹ کر چکے ہیں سمی فائنل تک ہارون تالین ہمارا ایک لڑکا ہے جو کہ بول رانکنگ میں ٹوینی سکس نمبر آسا ہے اس کا وہ پارٹسپیٹ کر چکا تھا but انفرچنٹلی اس کو انجری ہوئی جس کی وجہ سے وہ فائنل میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکا ورنہ ہمارے چانسز کافی تھے کہ ہم فائنل میں جو ہے پارٹسپیٹ کرتے اور اگر کالیفائی نہیں کرتے تو انیس بیس کی فائٹ سے ہم لوگ کا رہتا لیکن اسی طریقے سے شازیب ہمارے پاس ہیں جن کا ورل رانکنگ میں ٹھئی سکس نمبر آتا ہے اس کے بعد ہمارے ایک تیمور نام کے لڑکے ہیں جو کراچی سے ان کا بیلونگ کرتے ہیں وہ ففٹی ٹو نمبر پہ ہیں ان دی ورل تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے فہر تاکوانڈو اور ہم سلولی برچولی ہر سال ہماری پرموشن ہو رہی ہے لاسٹ شیئر ہمارے پاس ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں جو ہے جی ون ایونٹ انٹرناشنل ایونٹ پاکستان کے اندر ہوا ہے اسلامباد کے اندر جو کہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا اور اسی بیس کی اوپر ہمارے پاس ساڑھے پانچ سا پارٹسپیٹس نے اس کے اندر پارٹسپیٹ کیا from all over the world and all over the Pakistan country جس کے انٹرناشنل ریفریر and the coaches participated اور اسی بیس کی اوپر آج ہمیں جی ٹو ایونٹ بھی ملا ہے and we are انشاءاللہ انشاءاللہ going for the Asian championship in November جو کہ ہم میں کیوں کہ میں خود بھی انٹرناشنل ریفری ہوں انٹرناشنل کوچ ہوں تو فیڈری شنگ is doing a wonderful job and they are trying the level best کہ جتنا ہم اس کو بوچ کر سکے اور جتنا ہم اس کو پروموٹ کر سکے بالکل جس طرح اپروچ ہوتی بھی نظر آرہی ہے تائکونڈو کی جعفر صاحب سمجھتے ہیں اور بیسکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی سے سب سے زیادہ تائکونڈو کی کھلاڑی نکل کر آرہے ہیں تو بیس تو کراچی بنتا دکھائی دے رہا ہے تائکونڈو کا دیکھیں صرف کراچی کی بات نہیں ہے جو فیڈریشن ہے تائکونڈو کی وہ بڑا انٹرناشنل لیور پر کام کر رہی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے پروفیشنلی انداز میں اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی اسیسیشن یا کوئی فیڈریشن کام کر رہی ہے تو میرے خیال میں وہ تائکونڈو کا نام صرف حریص ہوگا ایک تو بات یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وسیم صاحب انہوں نے بڑا اچھا اپنے پلیئرز کے لیے کوچ بھی منگوائے وائے ایران سے اور اب اپنے پلیئرز کو وہاں پہ بھیج بھی رہے ہیں ایران بھیج رہے ہیں تیاری کے لیے ایشن چیمپنشپ کے لیے اور اس کے علاوہ کوریا میرے خیال میں کوریا بھی شاید ان کے بھی کوچز آئیں گے پاکستانی پلیئرز کو جو ہے وہ ٹریننگ دے بھی رہے ہیں تو ایک بڑا اچھا اقدام ہے فیڈریشن کا بھی ایک بڑا اچھا اقدام ہے اور خاص طور پر اتنے زیادہ مواقع ملنا کسی پلیئرز کے لیے بہت ہی کم موقع ملتا ہے دیگر فیڈریشنوں میں دیکھنے کے لیے اچھا ہے کمر صاحب ساتھ ایشن گینز میں جو ہماری جو کارگردگی تھی سمجھتے ہیں وہ بہتر رہی تھی جی سر بلکل بہتر رہی تھی ہمارے اس میں دو گولڈ میڈلز تھے شاہزیب اور حارون جس کے بھی ہم بات بھی کر رہے تھے ان دونوں نے وہاں گولڈ میڈل لیا اور جس کی میں نے بات کی کہ آسفہ علی اس نے دو براؤنز ساتھ ایک ساتھ وہاں پر میڈل حاصل کیے جو یہاں کراچی سے بلانگ کرتی اس کے علاوہ ناکھ شمدانی ہے آئیشہ نور تھے انہوں نے بھی ساتھ ساتھ بانگ مرڈل لیے تو ہماری فی میلز کافی ادتک میل کے ساتھ ساتھ فی میلز بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور انٹرنیشنلی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس کی بات ہم نے کہا کہ ہم اس سال جو ہے کامبیکس ایشن ٹاکوانڈو چیمبرشپ کرانے جا رہے ہیں نومبر وہ تمام کی چیزوں کی وجہ سے کیونکہ وہ ہی فیڈریشنل رن کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں ابھی ہم نے لاس مد ایک کورین کوچ ہمارا یہاں کراچی آئے باتا جس نے پومزے کی ٹریننگ دی یہاں پر دس جن کا ہم نے وہ کیمپ لگایا تھا سنسپورٹ بورڈ میں اور کامبیکس نے اس کو سپورٹ کیا تو اس نے یہاں آکے پومزے کی بچوں کو ٹریننگ کرائی اور انشاءاللہ تعالیٰ آگیا آنے والی نیکس منت پہ ہماری نیچنل چیمیشپ ہے وہ اس میں پارٹیسی بیٹ کریں گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سن کا نام کمزے ہے کیا بیسے کے لئے تھوڑا سا ناجرین کے لئے بتائیں کمزے جو ابھی آپ نے نام لیا یا ہے کیا بیسیکلی پومزے آپ کہتے ہیں اس کو خیالی لڑائی کیورگی فائٹ جو ہوتی ہے کیورگی وہ تو ایک دوسرے صد لڑڑے ہوتے ہیں نظر آرہ ہوتا ہے کیورگی لیکن پھومزے جو ہے وہ خیالی لڑائی اس کو آپ نے انڈیویجیلی سیلپ پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ آپ جاتے ہیں رنگ میں جاتے ہیں آپ نے سیلپ پرفارمنس دینی ہوتی ہے وہ اس کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے اس کے لئے بھی جوڑی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح فائٹ میں ریفری جوڑیز ہوتے ہیں وہ ان کو پرفارم کرتے ہیں اور وہ ان کو اس میں مارکس ملتے ہیں اور اس کو پر باقاعدہ اس کے باب تو باقاعدہ ان میں بھی میڈلز ہوتے ہیں گولڈ سلور براؤں ہی سب اس میں مل رہے ہیں ان کو اچھا ہے آپ کوچ بھی ہیں راجہ صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم گھر ممالک سے زیادہ کوچز کو بلاتے ہیں تو پاکستان میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ کوچز ہیں ہمارے پاس دیکھیں جو باہر سے ابھی بلائی گئے ہیں فیڈریشن نے کوریا سے بھی کوچ بلائیوا ہے فوڈا کھیروگی اور پومزے کے لئے بھی ہم نے کوریا سے بلائیوا ہے تو ابھی کوریا وہ آئے رہے ہیں ہر صوبے میں جا رہے ہیں جس میں انہوں نے کراچی سب سے پہلے کیا تھا تو پورے سن سے ہم نے اس میں پلیئرز کو انوائٹ کیا تھا اور ایک بڑا کیمپ لگا جس کے اندر ہم نے کافی بچوں کو شوٹ لس کیا ہے اور ہمارے آگے کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ ابھی ہماری 22nd and 21st میکو سن چیمپیشپ ہو رہی ہے تو اس میں وہی بچے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس کے پومزے کے پھر ہماری نیشنل چیمپیشپ ہے in the next coming month in اسلاموال جس میں ہمارے یہی کیم کے سارے بچے وہاں جائیں گے اس میں ہمارے کوچز بھی ٹرین ہوئے ہمارے ریفریز بھی ٹرین ہوئے اس میں ہمارے اسلیٹس بھی ٹرین ہوئے ہمارے ہمارے مجاریٹی بھی جاری ہے تائیکونڈو میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کھیل کی بہتری کیلئے کچھ اختامات وہ کرتی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں اللہ خیر ہے کہ یہ پرل جو جتنی بارڈیاں ہوتی ہیں یہ نام بنے تو زیادہ بہتر ہیں ایک ایسوسیشن ہو تو زیادہ اچھی طریقے سے کام کرتی ہے میرے خیال میں تائیکونڈو میں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی تائیکونڈو میں فیروں بڑی اس وجہ سے یہ ہے ہی نہیں تائیکونڈو میں تو اس وجہ سے کام بھی اچھا ہو رہا ہے اور دوسرا یہ کہ پوری اسپورٹس بورڈ ان کو بڑا سپورٹ کرتی ہے آپ کو مختلف آپ کو اسپونسرز ایسے مل جاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کا ایونٹ اچھا ہو جاتا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے ان کی مارکٹنگ کے لوگ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ جتنے اسپونسر ان کو مل رہے ہیں جتنا پی ایس بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں لیکن اس طرح کے قوالیٹی پلیئرز نظر نہیں آتے ملک میں اب حارون ٹھیک ہے حارون نے بہت اچھا پرفارم کیا انہوں نے قوالیفائی بھی کرنا چاہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے ہمیں صرف ایک پلیئر نہیں چاہیے جب اتنی سپورٹ حاصل ہے تو اور بھی زیادہ پلیئرز کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ کراٹے میں آپ نے دیکھا کراٹے میں صرف ایک نہیں چار چار پانچ پانچ آ رہے ہیں اب تو اولمپکس میں بھی جا رہے ہیں اس وجہ سے ان کو بھی تھوڑی سی کوشش کرنے پڑے گی تاکہ مین اور زیادہ پلیئرز سامنے آتے ہیں مینز کی بات کریں غلز کی تھوڑی سی بات کر لیں کمر صاحب کمر صاحب غلز پلیئرز کتنی نکل کر آرہی ہیں تائکونڈو میں کیونکہ ایک بڑا مسائل ان کے ساتھ غلز کے ساتھ رہتا ہے لیکن اس گیمز کے لیے کتنی لڑکیاں نکل کر آئیں ہیں ہمارے جو دپارٹمنٹس ہیں تائکونڈو میں جو تمام دپارٹمنٹس اس میں زیادہ تر لڑکیاں جو کراشی کی ہیں اور میں نے کوئی بتایا کراشی کی تین پلیئرز ایسی ہیں جنہوں نے سیب گیر میں لازد براؤنز میڈل حاصل کی ہیں تو آبیسلی پارٹیسپیشن ہے ان کی بھی اور وہ انٹرنیشنل ایونٹس کے لیے ہیں لازد انٹرنیشنل ایونٹس جو ہوا تھا اس میں آسوالی کا سلور میڈل ہوا مطب پوزیشن اپگریڈ ہو رہی ہے جیسے جاپرابی نے کہا کہ ترقی ہو رہی ہے صرف حارو نئی شازیب ہے تیابور سعید ہمارے پاس ایک لڑکا ہے جو انٹرنیشنل ایونٹس کی اپروچ ہے اور اس کا رینکنگ میں پلیئر بھی ہے تو ہے پارٹیسپیشن ہے کوشش ہم پوری کر رہے ہیں کہ ہم سندھ ایگونڈو کو یا کراچی جو ہے وہ اس کو اپگریٹ کریں اسی طرح جیسے فیڈریشن کر رہی ہے تو ہماری بھی پوری کوشش ہوتی ہے فی میلز کی پارٹیسپیشن میں کہوں گا کہ زیادہ ہے ہمارے پاس کراچی سے نینٹی پرسن جو کہتے ہیں کہ نئی ہے یہاں پر ہے کراچی میں کیونکہ لوگوں کو اویرنیس بھی ہے پیرنٹس بھی تھوڑا سا الاؤو کرتے ہیں لیکن آبیسلی انٹیر سائٹ پر چلے جائیں تو وہاں اتنی زیادہ اویرنیس نہیں ہے لیکن کراچی سے الحمدللہ پارٹیسپیشن ہے فی میل پلیئرز کی فی میل کی بات رہی تھی سیکٹری ساب راجہ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں راجہ صاحب کتنی اکیڈمیز جو ہے کراچی میں کام کر رہی ہے سر ہمارے پاس جو افلیٹر جنٹسپیشن ہے کہ سموہر اراؤنڈ ترری ایٹھو فورٹی جو کہ افلیٹر کلپ ہمارے پاس میرے پاس ریسٹرڈ ہیں جن کو ہم نے دیا تایکونڈوزی اونلی سپورٹ let me clear this thing very clear کہ تایکونڈوزی اونلی سپورٹ پاکستان اسپیشلی انسیند جو کہ گراؤنڈ لیویل پیپر پر کام نہیں کر رہا گراؤنڈ لیویل پر کام کر رہا ہے کراچی نے چھے کے چھے ڈسٹرک پورے بنائے ہیں کورنگی ایس، سینٹرل، مریر، ویسٹ اور کیانا میں اس میں وون رنگ ہماری کام کر رہی ہے اس میں ہمارا اسلیٹ کمیشن کام کر رہا ہے اس میں ہمارا ریفری کمیشن کام کر رہا ہے and this is not on the paper یہ گراؤنڈ ریالیٹی تھی ہو پر کام کر رہا ہے تو جس کی جو جوب ڈیگنیٹڈ ہے اس میں وہ کام کرنا ہے وومن وینگ اپنا کام کر رہی ہے تو اکیڈمی اس کے لیے آپ کے پاس جگہ موجود ہے میں اپنی اکیڈمی رن کر رہا ہوں دیکھیں پی سی ایچز میں میری اکیڈمی ہے and I have a lot of females over there اور مجاریٹی لڑکیاں اسی لیے آ رہی ہیں کیونکہ جو حالات اور جو واقعات دیکھتے ہوئے self-defence technique then one technique پھر دوسری بات یہ کہ ان کو اپنی ایک اینجی برننگ جو آج کا لوگ گیجٹس کے اندر ہیں تو وہ بچوں کا پیڈنس کا یہ ہوتا ہے کہ جی ان کو گراؤنڈ میں لائے self-defence سے تھوڑی زی بات کر لیں کہ اس وقت ہے خواتین بہت زیادہ سیکھتے دکھائی دے رہی ہیں تو کتنا رجان آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ دیکھیں میرے پاس ایچار ڈی سی پی کا ایک کلب ہے کورنگی کے اندر جو میں نے بھی چار مہینے پہلے سٹارٹ کیا ہوگا اور میں نے ایک جوڑی وولیوم گراؤنڈ کے لئے جو گرمنٹ سکول اور کالیج سے لڑکیاں آ رہی ہیں تو میرے پاس اپراکس ففٹی سے اوپر صرف لڑکیاں ہیں جو کہ راجہ سب کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں کی تعداد بہت زیادہ سال ڈیفنس کی طرف دکھائی دیتی بھی نظر آ رہی ہے سیکھنے کی اس وقت کے لئے بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح راجہ سب کہہ رہے تھے کہ ہواتین جو ہے سال ڈیفنس کی طرف بہت زیادہ آتی دکھائی دی رہی ہیں سیکھنے کی مزید بات کرتے ہیں راجہ سب سے راجہ سب کیا وجوہات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اسکول یونیورسٹی اور کالیج کی سطح پر جو لڑکیاں ہیں وہ زیادہ تر اس طرف مائل ہوتی دکھائی دی رہی ہیں خود سیکھنا چاہتی ہیں باغادہ طور پر آ کر بلکل جی ایسے ہی ہے کیونکہ ان کو بینیفٹ بھی مل رہے ہیں پلس وہ سیلڈیفنس بھی سیکھ لی ہیں اور پھر ایک کانفیڈنس لیبل جو ہے نا جو اب آپ سپورٹس میں آتے ہیں اور سپیشلی گرلز تو ان کا کانفیڈنس لیبل بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو اٹلیز وہ بات کر سکتی ہیں دے کینڈ ورک آؤٹ دے کینڈ موو آراؤن ان دے ورل اور تیسری بات یہ کہ ہمیں سکول کالیجز کی طرف سے بینیفٹ بھی مل رہے ہیں جس طرح ایک فیڈریشن ہماری ریفن کلنل وثیم صاحب چلا رہے ہیں اور ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے ہمیں اسی طرح سے سندھ آئیکونڈو میں جو ہمارے کرتا درتا ہیں وہ کامران کامر کوریشی صاحب ہیں جو کہ اس وقت بیٹھے ہوئے بھی ہیں یہاں پر ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے اور یہ ہر جگہ ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو ہمیں پرابلم ہوتی ہے یہ ایک ٹیم ورک کے ساتھ سے ہم کام کر رہے ہیں تو ہم نے جب ان سے ذکر کیا تھا تو یہ اس ٹائم پہ آئیو جو اکرہ یونیورسٹی ہے یہ ان کے کوچ بھی تھے تو اکرہ یونیورسٹی میں جب ہی کوچنگ کر رہے تھے تو ہی 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 گوڈ وولیوم آف گرلز پر اس کے باتے سنجزوز میں سٹارٹ ہوا پہ پی ٹی ایچز میں سٹارٹ ہوا اور ہمیں بہت زیادہ لڑکیوں کی تازاز ملی اور جب ان کو ہم نے یونیورسٹی سیبل پہ لکھی گئے تو یونیورسٹی نے ہمیں اس میں سپانسرشپ بھی آفر کی اور سپانسرشپ کی بہت سے بچوں کو بینیفٹ بھی ملے اچھا ایڈمیشن بھی ملے سمجھتے ہیں کہ سپانسرشپ کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی گیمز کے لیے دیکھیں جی ابھی ہم بھی اگر اتنے بڑے بڑے ٹرنمنٹس کر رہے ہیں تو ایک ٹیم ورک ڈیفنیٹلی ضروری ہوتا ہے میرے ساتھ میرے پریزیڈنٹ فراز عثمان صاحب ہیں ٹھیک ہے تائی کانٹو کراچی کے پریزیڈنٹ ہے ان کے اوپر کامن کمر قریشی صاحب ہیں پھر ہمارے سیکیٹری صاحب ہیں جو کہ ہیتراباد میں ریزائیڈڈ ہیں نظیم احمد صاحب تو یہ ایک ٹیم ورک ہے پورا میرے کوچز ہیں کراچی کے جن کو ہم سائن کر دیتے ہیں اور یہ سب کام ہمارا ان سیکوئنس چل رہا ہے فصیح الدین صاحب ہیں تو وہ بیسیکلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ریفری پینل ہمارا ہے اسی طرح ومن ونگ ہیں مادم ماجدہ ہیں افشان شبر ہیں تو ہمارے پاتھ ایک پوری ٹیم موجود ہے تو ہم اس کو ایک پوری ٹیم پہ لے کے چل رہے ہیں اسی طرح کی سے جب لڑکیاں آگے بڑھتی ہیں ابھی کراچی یونیورسٹی میں ہم نے خیرپور کے اندر انٹر یونیورسٹی بوئیز کروایا تھا تو پوری کراچی یونیورسٹی کی ٹیم گئی اور وہ پوری کانوان صاحب نے ہی تیار کی تھی اور آئیوز دوان ہم نے کراچی یونیورسٹی کی ٹیم اور ہم نے انٹرناشیل ریفری تو اللہ کراچی یونیورسٹی کے اچھی پوزیشن رہی کراچی یونیورسٹی سے بینیفیٹ بھی دیتا آپ کو ایڈمیشن کے اندر آپ کو آگے سکولرشپ کی اوپر کتنے پلیئرز آپ کی خواتین کی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تائکونڈو کی دپارٹمنٹ سے مائل ہیں تقریبا ہماری کراچی سے چودہ سے پندرہ لڑکیاں ہیں جو دپارٹمنٹ میں مختلف دپارٹمنٹ میں کھیل رہی ہیں آرمی ہو گیا، واپدہ ہو گئی ائر فورس ہو گیا، پولیس ہو گیا ریلوے ہو گئی تو یہ پانچ چھے دپارٹمنٹ جو ہمارے پاس ہیں اس میں ہماری نائنٹی پرسن نہیں تو گئی تقریبا چودہ پندرہ لڑکیاں کھیلنا مطلب آسان بات نہیں ہے بڑا تھوڑا سا مشکل بھی ہے تو ہم بسیلی نرسری ہیں کہہ لیں ہم پروونس ہیں، اپنے لئے نرسری تیار کرتے ہیں دپارٹمنٹ سے ان کو ہائر کر لیتا ہے بسیلی ان کو ہی جواب ہو جاتی ہے تو ہم بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ دپارٹمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرو جاؤ در سے کھیلو وہ وہاں سے مائلز بھی لے رہی ہیں ہمارے پاس دپارٹمنٹ میں وہ لڑکیاں اچھا کمر صاحب ہے سین ٹائکانڈو کپ ہے دو ازار سولہ کے بعد دو ازار بائیس میں اب منقض ہوگی اکیس تاریخ سے کتنی ڈیویزن کی پلیئرز جو ہیں کتنی آرہی ہیں آپ کے پاس ڈیویزن سے سر ہمارے پاس اس میں چھے ڈیویزن پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کراچی یہاں بیٹھا ہوئے کراچی کی دو ٹیم میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہوسٹ ہے اس لیے باقی ہیدر آباد سکھر میرپروخہ سارکانہ ابین ازیر آباد چھے ڈیویزن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اراؤنڈ 300 پلس اس میں بوائز ان گرلز دونوں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہ بھی کم اس لیے ہو گئے کیونکہ ابھی ایگزام سر لیں بچوں کے تو اس لیے تھوڑی سی سرنگ کم ہے لیکن آپ کو تو یہ اندازہ ہوگا سر کہ اس دوران جو ہے بچوں کے اگزامز ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی کلنڈر ایڈیا ایسا منائیں جس پہ یہ چیز نہ آئے ہمارا پلان ہے بلکل اسی طرح کہ ہم اس کو نیکس ٹیئر سے اسی طرح پلان کریں گے کہ بچوں کے اگزامز نہ آئے کیونکہ ہماری نیشنل نیکسٹ منت میں ہو رہی ہے اسلامباد میں تو بچے لے جانے ہم اس چیمپنشپ کو اس چیمپنشپ کو ٹائٹل سپانسر ان کا ہے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا کیونکہ بیسکلی انہی کا ایونٹ ہے تو انہوں نے سپورٹ کیا ساتھ ساتھ ہمیں پی ایس او جو آپ سپانسرشپ کی بات کر رہے تھے بیسکلی ان سپانسرز کے بغیرہ بجائے تو ہم یہ ایونٹ کرانے سکتے ہیں جس میں پی ایس او کامبیکس سپورٹس فروٹ نیشن اس طرح کے مختلی دو چار چھوٹے سپانسرز ہمارے پاس ہیں جن کو یہ ملا جولا ہے کہ ہم نے یہ ایونٹ کنڈک کیا اور انشاءاللہ تعالی آپ سے بھی اس چینل کے ترور آپ لوگ کا ہم شکریہ بھی کریں گے اور آپ کو انوائیٹ بھی کریں گے کہ آپ آئیں اور دیکھیں کہ بچوں کی کتنی تعداد وہاں پارٹسیپیٹ کر رہی ہیں اور ما شاءاللہ سے ہر ڈیویجن باقاعدہ وہاں موجود ہے اور پارٹسیپیٹ کر رہے ہیں ڈیویجن کی بات کر رہے ہیں آپ کو انٹریئر سن سے کتنے پلیئر نکل کر سامنے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں انٹریئر سن سے اوبیسلی تھوڑا سا اس طرح سے لڑکیاں وہاں سے نہیں نکلتی ہیں لیکن لڑکیوں کے پلیئرز ہیں ہمارے پاس اور سن جو چیمیشپ ہم کراتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک دو تین گول میڈلز نکلتے ہیں وہاں سے اور وہ نیشنل چیمیشپ میں بھی پارٹسیپیشن ہوتی ہے انٹریئر کی لیکن فیمیل کی سٹرنٹھ تھوڑی کم ہوتی ہے ہاں ہیدر آباد ایک ڈیویجن ایسا ہے جہاں سے فیمیرز پلیئرز آتے ہیں اور اس دفعہ بھی ہم نے کراچی چیمیشپ لاس کراچی اوپن کر آیا تھا اس میں فیمیرز نے پارٹسیپیٹ کیا اور انہوں نے گول میڈلز لیا مطلب سندھ لیول پر ان کی پوزیشن ہے انٹریئر کے پلیئرز بھی آ رہے ہیں اور پارٹسیپیشن ہو رہی ہے جعفہ صاحب کیسا دیکھتے ہیں جو سندھ ٹائکونڈو کپ منقض ہونے والی اکیسے مئی سے سمجھتے ہیں جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ تین سو سے زائد جو پلیئرز اس ٹرنمنٹ میں شرکت کریں گے انٹریئر سندھ کی جس طرح میں ان سے بات کر رہا تھا کہ انٹریئر سندھ سے خواتین کا آنا بڑا اہم ہوگا تو سمجھتے ہیں کہ ایسے ٹرنمنٹ کو کامیاب کرنے کے لئے خواتین کا آنا بہت ضروری ہے کامیابی کے پیچھے تو ظاہر سے بات ہے ٹیم ایونٹ کو اٹھانا ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے پلیئرز کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن مجھے کچھ ایسی چیز دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ جو بھی کام ہو رہا ہے ان کا کراچی میں ہو رہا ہے لاہور میں ہو رہا ہے اسلامباد میں ہو رہا ہے ادر وائز یہ سارا مین ایونٹ جو ہوتا ہے مین شہروں میں ہوتا ہے جس کے وجہ سے اندرون نے سندھ یا مضافاتی علاقوں کا وہ ٹینڈ سامنے نہیں آ پاتا تو یہ ان کو تھوڑا سا ٹینڈ کی بات کر رہے ہیں تو جس طرح انہوں نے ایرون صاحب نے ذکر کیا کہ کراچی کی دو ٹیمیں اس میں شامل ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے سندھ یا سکھر یا دیگر لڑکانہ کی دو ٹیمیں مزید ہو جاتی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا بڑی محنت کرنے پڑتی ہے کیونکہ ایک کام کے لیے جو ہے نا پوری جسجو کے ساتھ جانا پڑتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک کام کے اوپر جو ہے نا سارا کام ہو رہا ہے اب دو دو جوبز کر رہا ہوتا ہے انسان تو اس کے لیے ٹائم نکلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے فیڈریشن چلانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے پوری توجہ چاہیے ہوتی ہے اب کلینڈر ایئر تو ان کا بناوا نہیں ہے کہ اس میں ہمیں پتا چلے کون کون سے ایونٹ کب ہو رہے ہیں تاکہ ہم بھی تیاری کریں کہ کس ایونٹس میں کہاں جانا ہے کس طرح کبر کرنا ہے کیا کرنا ہے سلیمون ابھی جس طرح ذکر کیا کہ امتحانات ہونے والے امتحانات چلنا ہے اس دوران یہ ٹورنمنٹ بھی جاری ہوگا دیکھیں لوپ پولز تو ہوتے ہیں ہر چیز میں ہوتے ہیں فیڈکشنز میں بھی ہوتے ہیں یہ راجہ صاحب بتائیں گے یہ کامران صاحب بتائیں گے کہ کس طرح ان کی پلننگ چل لی لیکن مجھے ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ جب ایونٹ ہوتا ہے جب پیسے آتے ہیں ایونٹ ہو جاتا ہے ایونٹ ہونا کافی نہیں ہوتا آپ کو بچوں کو تیار کرنا پڑتا ہے چھوٹے نیول پر تیار کریں گے تو تب جا کے آپ کو چار پانچ چھ سال بعد اس کا ریزلٹ پل پائے گا ریزلٹ ہے کیڈک کی بات ہو رہی ہے راجہ صاحب کیڈک کی حوالے سے میں اپنے چیزوں کو ایڈ کروں گا بات یہ ہے کہ میڈپل خانس سے ہمارے بات فیمل کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے اور ہمیشہ رہی ہے لالکانہ سکھر کی طرف جو ہے دادا نہیں ہے لیکن سکھر اب ماشاءاللہ بہت آگے آ رہا ہے باقی بینہ ذریعباد ان کو بھی ابھی ہم نے ان لائن کیا ہے ان کی بھی الیکشن ابھی ہوئے ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں امید پوری ہے ہیڈراباد سے ماشاءاللہ فیمل اور میل کی دونوں کی کانٹیبیشن بہت زیادہ ہے بلکل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹریل سین سے جو ہے یہ تائیکانڈو سین تائیکانڈو کب جو منعقید ہو رہا ہے اس میں انٹریل سین سے بہت زیادہ خواتین پلیئس جو ہے اس ٹرونرمین شرکت کرتی دکھائی دیں گے اس وقت بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی خواتین کھلاڑیوں کی سندھ تائیکانڈو کب پر شرکت کریں گی اب تھوڑی سے بات ہم کر لیں ٹینس کے حوالے سے تو اس وقت کراچی کے موڈرن کلب پر انیسویں ویس بری ٹینس چیمپنشپ کھیلی جاری ہے جہاں پر ملک بھر سے سینئر اور جونئرز کے دیوڑ سوف سے زائد پلیئرز جو ہے اس ٹرونرمنٹ میں شرکت کر رہے ہیں اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو پہلے انیسویں ویس بری نیشنل سینئر اور جونئر ٹینس چیمپنشپ کا آغاز موڈرن کلب کے ہارڈ کوٹس پر ہو گیا اس ٹرونرمنٹ میں ملک بھر سے دیوڑ سوف سے زائد بوائز اینڈ گلز کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں جبکہ سینئرز میں تم گئے امتیاز حاصل کرنے والے رشید ملک جو ڈیویس کپ ٹیم کے کپتان اور اسد زمان کے ساتھ ساتھ انڈر ایٹین سکسٹین کے ٹاپ سیڈیٹ کھلاڑی بھی شرکت کر رہے ہیں اس موقع پہ کراچی ٹینیس ہیسیویشن کے صدر خالد ریمانی کا کہنا ہے کہ اس ٹرونرمنٹ میں نوجوان کھلاڑیوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو انٹرنیشنل لیول پر کام آتا ہے سپونسر جو ہے وہ ہم پر ٹرس کرتا ہے ٹینس میں اور یہ دائرہ کے میڈیا کی مدد ہمیں مل رہی ہوتی ہے اور ان کو ہم بیس بیلیو دے پاتے ہیں اور سیکنڈی آپ یہ انیس میں چمپینشپ ہے جو پاکستان کے جونئر کے ٹاپ پلئر ہیں یا سینئر کے رشید ملک بھی آئے ہوئے آمیر مزاری ہیں زہیب ہیں اور اسد زمان ہیں یہ نیشنل رینکنگ میں ٹاپ پلئر ہیں یہ بھی ہم موجود ہیں اور کراچی اور ہیدراباد کے بہت بڑی تعداد میں پلئر آئے ہوئے تو ان سب کا کمپیٹیشن پورے ہفتے چل رہا ہے حالانکہ گرمی بہت ہے لیکن آئیم گریٹ فول ٹو میڈیا اور آلسو ٹو سپانسر خاص طور پر رشید جان محمد صاحب جو کہ پیس بری کے چیف ایگزیکٹیو ہیں کہ وہ ٹرس کرتے ہیں اور ہم پر وہ مستقلے کے ایکٹیوٹی ہمارے بچوں کو آئے ملی ہوئی ہے اور ان کو ایک 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 چلی پلیٹ فارم ملتا ہے ان بچوں کو بڑے ایونٹ میں جانے کے لیے انٹرنیشنل جانے کے لیے اچھا کمپیٹیشن ملے گا تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا ٹرنمنٹ بیس مائی تک مارڈرن کلب میں جاری رہے گا جس میں دیر سو سے زائد کھلاری شرکت کر رہے ہیں پیکیج آپ نے دیکھا اب اسی حوالے سے دھوڑی سے جعفر صاحب سے بات کر لیں جعفر صاحب ہے انیسویں ویسٹ بری ٹینس چیمپنشپ اس وقت جو ہے مارڈرن کلب ہے جو کورس پر کھیلی جاری ہے سینئر اور جونئر کی تقریبا دیر سو سے زائد ہے پلیئرز اس ٹرنمنٹ میں شرکت کر رہے ہیں خاص کا رشید ملک صاحب ہے اس ٹرنمنٹ میں شرکت کر رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی کہ دیوڈرس کے کلوہ پلیئر اور پاکستان کا کپتان بھی رہ چکا وہ اس ٹرنمنٹ میں شرکت کر رہے ہیں تو کتنی اچھی چیز ہے دیکھیں خالد رحمانی صاحب کے پاس جادو کے چھڑی ہے میرے خیال میں بچوں کے پیپر ہو رہے ہوتے ہیں جب شدید گرمی ہوتی ہے لو کا موسم ہوتا ہے تو ان بچوں کو وہ صبح گیارہ بجے بلاتے ہیں شام چار بجے تک چھ بجے تک کھلواتے ہیں اتنی گرمی میں اتنی شدت میں وہ بچے کیا کھیل رہے ہوتے ہیں اور صرف ایک کوٹ کے اندر جو ہے نا صرف انہی کی فیملیز بیٹھی بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اب یہ مجھے سمجھ منی آتے کہ ایونٹ کروانا بھی اسی موقع پر ہوتا ہے اور چلوانا بھی اسی موقع پر ہوتا ہے کم از کم کوئی اچھا ٹائم دیکھ لیتے ہیں کوئی ایسا جس طرح بھی کلنڈر ایئریا کی بات ہو رہی ہے اس طرح کلنڈر ہمارے پاس موجود ہو کہ فلان ایکزام کے سب سے اہم چیز ہو بچوں کے ایکزام اس دوران اس قسم کے پیپرز ہو رہے ہو اور اس ٹرونرمنٹ بھی منقید ہو رہا ہو دیکھیں یہی بات ہے نا کہ ایک کلنڈر ایئر بنایا جاتا ہے جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں پوری چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ بھائی اس موقع پر یہ چیز ہوگی پلیئرز میں منٹلی طور پر تیار ہوگا آپ کی ایسوسییشنز بھی آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ بھائی اس مرتبہ یہ چیز آنے والی ہے اس کے لیے ہم نے تیار ہی کرنا ہے جس طرح آپ کچھ دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ سپونسرشپ آئی اور ٹورنمنٹ سٹارڈ سپونسرشپ تو دیکھیں لوگ کھروانے کے لیے بہتاب ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ بچوں کو اپرچونٹی ملے یہ سپونسر کا تو ایک مائنڈ ہوتا ہے لیکن ہمارے ارگنائزر کیا کر رہے ہیں وہ ارگنائزر جو ہیں ان چیزوں کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں پلیئرز کے لیے نہیں اپنے مفاد کے لیے بھی کچھ لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ الزام نہیں دے رہا خالد الرحمانی صاحب کو لیکن وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں پورے سال ٹورنمنٹ کرواتے ہیں پلیئرز نکل کر نہیں آرہے پلیئرز کیسے نکل کر آئیں گے ابھی بھی آپ کا 18 اور 16 کے پلیئرز آرہے ہیں اسلامباد لاہور کے ہیں نیشنل چیمپئن کراچی میں کیا ہے کچھ بھی نہیں دھوک ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے خالی جو ہے آپ کا کوٹ ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یونین کلب پر موڈرن کلب پر کراچی جیم خانہ پر خالد رحمانی ہر مہینے ایک ٹورنمنٹ کروارے ہوتے ہیں دیکھیں بہت اچھی بات ہے ٹورنمنٹ کروارے ہیں لیکن کس لیے کروارے ہیں اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آرہا پیسے کہاں سے آرہے ہیں اس کا بھی مقصد سمجھ میں نہیں آرہا کہاں آرہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کوئی چیک ان بیلنس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا کم از کم ایونٹس اگر آپ کروارے ہیں تو ان کے لیے کروائیں جو کہ حق دار ہیں ان کو لے کر آئے ہیں کوئی ٹیلنٹ ایسا نکال کر آئے ہیں آپ انہوں نے نئی ایسوسییشن بنا لیے آپ کی ویلچیئر کے آپ نئے سوفٹ بال کو لے کر آگئے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ایسوسییشن اور دیگر کھیل اس میں جمع کر رہے ہیں لیکن اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے کھلانیوں کو میرے خیال میں کھلانیوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے کراچی کے کھلانی آج بھی پیچھے ہیں ٹینیس میں کوئی آگے نہیں بڑھ پایا تو آپ کو جو ہے نا خادر رحمانی صاحب کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کھلانی کیسے نکالنے جائیں اپنے سندھ میں جائیں انٹیریل سندھ میں جائیں آپ ٹرائلز لیں دیکھیں آپ ٹرکٹ کے ٹرائلز میں خواتین ٹرکٹ کے ٹرائلز لیں جس میں ایک ہزار سے بارہ سو تک بچیاں آئی ہیں اور کیا آئے ان میں جذبہ تھا نا کھیلنے کا ہے جذبہ تو اسی طرح یہ جا کے ایک انفرسٹرکچر بنا کی وہ ان کو پروائیٹ کریں گے تو کیوں نہیں آئیں گے کھلانی کھیلنے کے لیے بالکل ہے جس طرح ذکر کر رہے تھے آپ ٹینیس کپ کی تو اسی طرح اس وقت سندھ ٹائیکونڈو کپ بھی منقض ہونی والی ہے ایک کس مہی سے راجہ صاحب اسی پر ذکر کر رہے تھے راجہ صاحب مزید کیا کہیں گے آپ دیکھیں بات میرے موزد دو سوڑے سے گرم ہو گئے اس چیز کی اوپر میں کسی چیز کی اوپر نہیں بولوں گا رید آئی کمینس کے کونسی اسیسیشن کیا کام کر رہی ہے باٹ سندھ ٹائیکونڈو اینڈ ٹائیکونڈو کراچی یہ ایک پرپر وے میں کام کر رہی ہے ہمارا پورا یالی کیلنڈر موجود ہے اور ہر سال ہمارا ٹائیکونڈو اوپن چامپیشپ ہوتی ہے جس میں پورا کراچی پارٹیسپیٹ کرتا ہے پورا انٹیریر اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے ہم نے لاسٹ یئر کوشش کی تھی کوویٹ کے باوجود ہم نے باہر سے بھی ٹیمیں بلائی تھی جس میں پنجاب وبرشتہ دوزار سولہ کے بعد دوزار بائیس دوزار سولہ میں نیشنل چامپیشپ ہوئی تھی اس کے بعد سے مسلسل سترہ اٹھارہ انیز بھی اکیز بائیس کراچی اوپن ہوتی رہی ہے لاسٹ منت بھی ہماری دائیکونڈو اوپن چامپیشپ ٹوینٹی 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 بھی منقض ہوئی تھی اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے جس میں تقریباً ساڑھے تین سو سے اوپر پارٹیسپنٹس ہمارے پہ موجود تھے لاسٹ جو ہماری ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں ہوئی تھی عمدد گائر کرنے کی کوشش کی جس میں ابھی تک ہم لوگ کراچی اوپنڈ کروا چکے ہیں ٹوینٹی 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 پومگروی جس میں آپ نے شروع میں کہا کہ 99% جو ایسکول میں تائیکونڈو کھلے جاتی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم بھی بچپن سے دیکھ رہے ہیں تائیکونڈو ایسا کھیلے کہ ہر ادیکھ наконец کھلنے ہوئی تو دیکھیں یہ ایسی چیز ہیں لیکن مبس صرف ٹورنمنٹس پہ آپ کا زور ہے آپ کے کھلاڑی جو ہیں وہ قوالیٹی کے کھلاڑی نکل کے نہیں آ رہے آپ نے چار پانچ کے بڑے نام لیے لیکن یہ بھی بہت عصے سے کھیلے ہیں دس بارہ سال سے کھیلے ہیں تب جا کین کا رزلٹ آ رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کوئی ینگسٹر ایسے کون سے ہیں جو سامنے آ کے ایک پلیئر کو تیار کرنے کے لیے بہت ساری ایفورٹ کی ضرورت ہوتی ہے پلیئر ایک دن میں تو تیار ہوتا نہیں ہے پلس ہمیں ان کی ڈائیٹ اس کے اوپر پیسہ اس کے اوپر سپانسر دیکھیں آپ کوئی بھی ٹورنمنٹ میں ایک دفعہ بھی بھاہر جائیں گے تو دو تین لاکھ روپے سے کم خرچہ نہیں ہوتا then you need a coach you need a physicist you need a doctor آپ کے ایک پورا ایک procedure ہے نا پھر ہمارا جو لیبل ہے definitely ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو compete کرنے کی جس کی بئے سے فیڈریشن نے coaches باہر سے بلائیں ہم یہاں سے بھی ٹیمیں باہر بھیج رہے ہیں الحمدللہ progress کافی حد تک یعنی آج ہم یہ کہیں کہ ہمارا ورل لیبل میں ٹوئنی سکھ نمبر آرہا ہے that is not a easy task ورل لیبل تو ٹوئنی سکھ تو ایک پیتر کارلی آپ دیکھ سکتے ہیں میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ دیکھیں اپنے پلیئرز آپ انٹرنیشنل لیبل پر بھیج رہے ہیں ٹریننگ کیلئے بھیج رہے ہیں آپ ایک اپنا پرانا کھلاڑی یا ایسا کھلاڑی چن کر اس سے کیوں نہیں بھیجتے کہ وہ کوچنگ کا کچھ سیکھ کر آجائے تاکہ اپنے ملک کو فائدہ ہو کوئی ایسا پلیئر نکال کے دے دیں کوئی ایسا کھلاڑی دیں کوچنگ کے حوالے سے میں اپنی بات کروں گا خلدون راجہ بینگ سیکرٹری تائیکونڈو کراچی میں خود لیبل بان سیٹیفائیڈ کوچ ہوں اس کے بعد میرے پاس فراد اسمان صاحب ہیں جو کہ تائیکونڈو کراچی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں وہ لیبل ٹو کے کالیفائیڈ کوچ ہیں تین اور مزید ہمارے پاس کوچز ہیں جس میں اشواگ احمد سمیرہ سید فیضان یہ تینوں کراچی کے کالیفائیڈ کوچز ہیں جو کہ ہمارے ہر کیمپ میں ہر میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ابھی چل بھی رہا ہے ہمارے ابھی بھی ہمارے کیمپ چل رہا ہے جیسے کہا کہ کیمپ نہیں ہے ہمارے کیمپ باقیادہ لگتا ہے ابھی جو کراچی چیمیشی پہوئی اس کے لیے بھی کیمپ اور ابھی جو سن چیمیشی ہم کرانے جا رہے ہیں اس کے لیے اس کے لیے آلیڈی کراچی کا کیمپ لگا ہوا ہے باقی ڈیویجنز میں بھی کیمپ لگے ہوئے وہاں سے انہوں نے ٹیم سیلیک کی ہیں اور تمام ڈیویجنز سے کنپرمیشن ہمیں دے دی کہ وہ پلیئرز وہاں سے پاڈیسپیشن کے لیے آ رہے ہیں اور کیمپ باقیادہ چل رہے ہیں کوچز آویلیبل ہیں ٹریننگ بھی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہوتا جو جاپرمی نے کہا کہ ہوتا ہے چھوڑا سا ہاں لیک لیک آف ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس میں ہم لیک کر رہے ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آبیسلی اس کو اچھا کریں بلکل اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرغام میں قائم ہے پرغام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کلالی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد موسیقی